جسٹس بابر ستار کا کھڑاک پر کھڑاک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس بابر ستار ان ججز میں رہا ہے جنہوں نے خط لکھا ہے ان چھے ججز میں سے ہیں اور جسٹس بابر ستار بہت سے لوگوں کو اب کھٹکتے ہیں ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپین بھی لانچ کی گئی اور دوسری جانب ناظر کام پاکستان دریق انصاف کے لیے بڑی خوش خبری ہے مخصوص نشستیں پاکستان دریق انصاف کو واپس مل گئی ہیں سپریم بورٹ سے بشا بیگم کی بیٹیاں سامنے آ گئی ہیں بشا بیگم کی حق میں بڑی گواہی ہیں وہ کی بیٹیوں کی سامنے آ چکا ہے علی عمین گنڈا پور کی کبینہ کے اندر سے ایک غدار فارق کر دیا گیا آج ایک اس کا نوکیش ہے اسمس نوکیش ہے وہ جاری کر دیا گیا اسلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز ناظر کام جسٹس بابر ستار کا کھڑاک پر کھڑاک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس بابر ستار ان ججز میں ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے ان چھے ججز میں سے ہیں اور جسٹس بابر ستار بہت سے لوگوں کو اب کھٹکتے ہیں ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپین بھی لانچ کی گئی اور ان کی فیملی کو لے کر کہ ان کا کچھ پرائیوٹ ڈیٹا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سو پاوجود کھڑاک لیا یہ آخر انہوں نے کیا کھڑاک کیا اس کو پر بات کریں گے اور دوسری جانب ناظر کام پاکستان دریقہ انصاف کے لیے بڑی خوش خبری ہے مخصوص نشستیں پاکستان دریقہ انصاف کو واپس مل گئی ہے سپریم کورٹ سے یہ کیا معاملہ اس کو پر بات کریں گے اور آپ کو بات ہے کہ مخصوص نشستیں ملنے سے پاکستان دریقہ انصاف آہ وفاق میں اور آہ پنجاب کے اندر کتنی گورنمنٹ بنانے کے قریب قریب جو ہے وہ مزید قریب ہو جائے گ اس کو پر بات کریں گے اس کے ساتھ ناظر کام بوشا بیگم کی بیٹیاں سامنے آگئی ہیں بوشا بیگم کے حق میں بڑی گواہی جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کی سامنے آ چکی ہے اور یہ بہت زیادہ ایک دھشکہ ہے خابر مانکہ کو اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ ویڈیو والا کیا معاملہ ہے اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور کی کبینہ کے اندر سے ایک غدار میں اس کو غدار کہہ رہا ہوں آپ جو مرضی سمجھ لیجئے گا ہے غدار فارغ کر دیا گیا آج ایک اس کا نوٹفکیشن ڈیسمس نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اس کو بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جسس بابر ستار والا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں ناظر کام آپ کو یاد ہوگا کہ جسس بابر ستار آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ان ججز میں سے ہیں جو سٹرونگ اور میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں پریشر نہیں لیتے اور انہوں نے خط بھی لکھا اور آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیکس والا معاملہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر آئینی غیر قانونی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاریاں کی جاری تھی اس کے اندر بھی انہوں نے فیصلہ دیا سزا سنائی اور اب ناظر کام ان کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کی درخواست سے دائر کی گئی تھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ایجنسیوں کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مختلف ایجنسیاں جو ہیں وہ شامل تھی ایف آئی اے پیمرا اور آئی بی اور پی ٹی اے اور ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ کیس سیلیدگی کے لیے درخواست سے دائر کی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ لازٹ ٹائم جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ جرمانہ کر کے درخواست سے خارج کر دی تھی لیکن آج ایک اور درخواست آئی اور اس میں جو ہے نازے کام بینچ پر آئی بی آئی بی جو ایجنسی ہے انہوں نے آج درخواست دائر کی اور اس کے اوپر سماعت تھی کہ جناب ہم جو ہیں وہ اپنی وہ اعتراض والی درخواست ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں تو سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹورنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آئی بی آڈیو لیکس کیس میں بینچ پر اعتراض کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو جسوس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ آپ کی اعتراض والی درخواست پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے اور آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ آرڈر میں ڈریکٹر جنرل آئی بی جو ہیں اب جو آئی بی کے ڈریکٹر جنرل ہیں ان کو نازے کام جو ذرائع تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جسوس بابر ستار کی جانب سے اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایک بڑی ایجنسی آئی بی جو سیول ایجنسی ہے اس کے ڈریکٹر جنرل کو توہین عدالت کا نوٹفکیشن جانا یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسی اس کو ہاتھ ڈالنے ہوالا کوئی نہیں ہے یا عدالتیں یا وہ کسی کو جواب دے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور ان کو نوٹفکیشن جانا یہ بہت بڑا کھڑاک ہے جیسوس بابر ستار کی جانب سے اور یہ نازے کام اس کے بعد جو ہے وہ جو بینچ پر ادراز کی درخواست ہے اس کو پھر خارج کر دیا گیا جیسوس بابر ستار کی جانب سے جو پھر انہوں نے دائر کی ہوئی تھی تو یہ ایک بہت بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے اس کے بعد نازے کام مخصوص نشستوں والا جو درخواست ہے اس کے اوپر سنے سپریم کورس سے بہت بڑی خبر ہے اب خبر آپ کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ اس کو میں نے دیکھا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن نے پاکسن طریقہ انصاف کی جو شمولیت ہے سنی اتحاد کانسل میں اس کو ایکسپٹ کر لیا یعنی کہ مان لیا ہے کہ یہ ممران ہے سنی اتحاد کانسل کے اس جماعت کے ممران ہے یہ الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے اور جب یہ الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جارہی تھی وہ آپ پاکسن طریقہ انصاف کی انہیں کہ سنی اتحاد کانسل کی ویسی بنتی ہیں اور ایک بہت بڑا اعتراض جو سپریم کورڈیا قادی فائدیسہ صاحب کے اوپر کیا جا رہا تھا کہ جناب وہ وہاں درخواست گئی ہوئی تھی مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر تو اب ناظرین کام ایک تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا الیکشن کمیشن نے کہ ہاں جی یہ سنی اتحاد کانسل کے ممران ہیں جس کے بحاف کے اوپر مخصوص نشستیں بنتی ہیں اب ناظرین کام جسیس سید منصور علی شاہ جسیس محمد علی مظہر اور جسیس اتر ملی اللہ پر مشتمل تین رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جو مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر سماعت کرے گا اور آٹھ مئی کو پہلی سماعت ہونے جارہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جسیس اتر ملی اللہ اور جسیس منصور علی شاہ اس وقت وہ ججز ہیں جو مطلب پریشر لینے والے لینے ہیں یا حق اور سچ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مخصوص نشستیں نشستوں کا آرٹر سپریم کورٹ سے جاری ہو جائے گا اور ویسے بھی اب بنتی بھی ہیں تو ناظرین کام یہ پاکستان طریقہ انصاف کیلئے بہت بڑی خوش خبری ہے اس کے بعد ناظرین کام بوشا بیگم کے حق میں جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ان کی بیٹیوں کی سب سے پہلے تو اس کی ایک بیٹی کا بیان آیا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو ریکارڈ کروا رہی ہوں ریکارڈ کے پر ان کی کوئی ویڈیو انٹرویو نہیں ہے اور آپ اندازہ لگائیں عدد نکاح کیس میں ناظرین کام اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور خاص کر میرا خیال ہے کہ بوشا بیگم کی بیٹیوں کا بوشا بیگم کے حق میں آ جانے کے بعد خاور میں نکاح کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اور آپ کو پتہ کہ عدد نکاح کیس میں ویسے بھی عورت کی جو گواہی ہے یعنی کہ بوشا بیگم کی جو گواہی ہے وہ مقدم سمجھی جانے چاہیے تھی لیکن اس کے باوجود ان کو سزا دی گئی اب ان کی بیٹیاں اس کے حق میں آگئے ہیں اور قرآن کی اوپر ہاتھ رکھ کے وہ گواہی دے رہی ہیں کہ میری ہماری والدہ کی والدہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ عدد میں نہیں ہوا عدد پوری ہو چکے تھے اب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ یہ بات کر رہی ہیں اب جب وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ بات کر رہی ہیں ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں اور شرم نہیں آتی ہمیں کہ ایک شخص جب قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دے یا اللہ کا نام لے لے تو ہمیں بحاصیت مسلمان اب وہ چاہے جھوٹ بول رہا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے یا اللہ کا نام لے کر کے آپ کے سامنے کو بات کرتا ہے کہ جناب میں اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھے بات کر رہا ہوں تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا کہ وہ اس کا اور اللہ کا پھر معاملہ ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی اب وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہیں تو ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے تو شرم کا مقام ہے اور جب یہ گواہی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے آگئی ہے تو میرا خیال اب جو آن چودری ہیں خاور من کا یا گواہ جو لطیف گواہ ہے ان کا ملازم اس کو بھی سزا دینی شاہی ہے تو یہ نازے کام ایک بڑی گواہی جو ہے وہ آئی ہے اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ بیچاریاں جو نہیں آنا چاہتی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر یا کیمرے کے آگئے ان کو کیمرے کے آگئے آنا پڑا اپنی والدہ کے تو یہ نازے کام خبرہ اور رئیسہ والے سے اب کیا کہا جا سکتا ہے آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن اب نازے کام ایک بڑی خبر جو جو علی امین گرنپور کی کابینہ سے ایک میمبر جو ہے وہ اس کو فارغ کیا گیا ہے وہ نازے کام سننے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو مشال یوسف زرید والا معاملہ تھا اور ایک شیر افضل مروت کے بھائی جو ہیں خالد مروت خالد خان ان کے اوپر بہت زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے تھے اور ان کے اوپر بڑی تنقید کی گئی تھی کہ ان کو کیوں دیا گیا ہے اور ویٹیور سو آپ کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف تھا اور بہت زیادہ اس کے بیانات بھی تھے عمران خان کے خلاف تو اس کو جو ہے وہ مشیر بنائے گئے تھا ان کا وزیر اللہ خیبر پختون خوالی امین گنڈا پور کا اب ناسے کام پھر جب یہ معاملہ ان کے اوپر تنقید اور مشال یوسف زرید کے اوپر تنقید اٹھی تو یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان سب کے سامنے رکھا گیا تو عمران خان نے ان کو فارغ کرنے کا اختیار وزیر اللہ خیبر پختون خوالی امین گنڈا پور کو دے دیا تو علی امین گنڈا پور نے آج جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اس کے جو بھائی ہیں شیرف دل مروت کے مروت خالد خالد مروت ان کو جو ہے وہ فارق کر دیا ہے اب وہ جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے کے پی کے کا تو ناظر گام اس کے بعد مشال کے حوالے سے بھی ایک شخص نے پوچھا تو اس کے حوالے سے زبیر علی خان ہے انہوں نے کہا کہ مشال یوسف زعی صاحبہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اس لئے ان کو نہیں ہٹایا گیا کیونکہ عمران خان نے ایک اور موقع دینے کا کہہ کر معاف کر دیا اور مشال یوسف زعی صاحبہ کا روائیہ اس کے بعد تبدیل ہو چکا جو کہ مصوت بات ہے تو مشال یوسف زعی جو ہیں وہ ذرا سمجھ گئی اور وہ ذرا طریقے کے ساتھ چل رہی ہیں تو ناظر گام یہ اب تک کیا ہم اپ ڈیٹس کی امید کرتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو انفرمیٹی بھائی ہوگی اپنا فیڈبائک ضرور دی رہے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا پاکستان میں زندہ